شولنی میلک میں سانسکرتی کارکرم کے منورنجن کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر مفت قانونی ساہتہ بھی پردان کی جا رہی ہے اس کے لیے سولن کے تھوڑو میدان میں لیگل سرویسیز ایتھارٹی دورہ مارک درشن بوت ستابید کیا گیا ہے اس بوت کا شبارم ایکٹنگ چیف جسٹس درمچن چودری نے کیا اس بوت پر گریب اور آسحائل لوگوں کا مارک درشن کیا جا رہا ہے سولن میں شولنی میلک کی سانسکرتی کارکرموں کے منورنجن کے ساتھ ساتھ اب آپ کو مفت قانونی ساہتہ بھی دی جا رہی ہے اس کے لیے سولن کے تھوڑو میدان میں لیگل سرویسیز ایتھارٹی دورہ مارک درشن بوت بھی ستابید کیا گیا اس بوت کا شبارم ایکٹنگ چیف جسٹس درمچن چودری نے کیا اس بوت پر گریب اور آسحائل لوگوں کا مارک درشن کیا جائے گا تاکہ سبھی کو نیائے مل سکے ایکٹنگ چیف جسٹس درمچن چودری نے بتایا کہ ان کے دورہ شولنی میلے میں مارک درشن بوت آرم کیا گیا ہے اس بوت میں لوگوں کو ان کی قانونی عدکار کے پرتیز جاگرک کیا جائے گا اس میں نیائے دھیش اور پیرا لیگل والنٹیر گریب اور آسحائل لوگوں کا مارک درشن کریں گے انہوں نے کہا کہ اس کا مکھے لکش ہے کہ کوئی بھی ویکٹی دھن کی کمی کے چلتے نیائے سے ونچت نہ رہ جائے اور اسے قانونی سمسیوں کا سمدھان مل سکے لیگل سرویس آتھورٹی کا جو مین مقصد ہے نا وہ لوگوں کو ساکثر کرنا ہے ان کے عدکاروں کے بارے میں کی ان کے کیا عدکار ہیں اور ان کے قانونی کیا عدکار ہے اگر ان کے عدکاروں کا حنن ہو رہا ہے تو ان کو کیا ریمیڈی ایبیلیبل ہے تو وہ بتانا لیگل سرویس آتھورٹی کا ایک مین مقصد ہے تو یہ جو ہم نے جو میلہ گراؤنڈ میں سولنی ماتا کا میلہ یانسولن میں منایا جا رہا ہے تو وہاں پر جو ہم نے جو ایک سٹال کا بھی ادھگھٹن کیا ہے ایک سٹال کھولا ہے وہاں پر جو میلے میں جو غریب لوگ آئیں گے گاؤں سے آئیں گے دور دراز سے آئیں گے جن کی کوئی سمسیہ ہیں جن کے کوئی ایسیوز ہیں کوئی لیگل ایسیوز ہیں اور ان کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہیں وہ جانتے نہیں ہیں قانون کو نہیں جانتے تو ان لوگوں کو جو بھی وہاں پر آئے گا ان کو وہاں پر ہمارے جو ہے وہ ریٹینر لوائرز بیٹھیں گے پیرا لیگل وولنٹیرز بیٹھیں گے ہمارے جو جیجیز ہیں جیڈیشل آفیرسز وہ بھی وہاں بیٹھیں گے تو جو جس کو رائے چاہیے ہوگی وہ مفت کانونی سائطہ ہم ان کو وہاں پر پردان کریں گے تو اس یہ جو سٹال وہاں پر ہے اس کا جو یہی ہے لیگل سروش آفرٹی کا ہم نے جو سٹال وہاں لگایا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جگ رکھ کریں اور ان کو ان کے مفت کانونی سائطہ ان کو پردان کی جائے تاکہ جیسے کوئی رسورسز فانڈز فائننسز پیسے کی بجا سے کوئی بنچیت نہ رہ جائے اگر کسی کو کسی کا کوئی حق مارا گیا کسی کا کوئی مقدمہ ہے کسی کا کوئی کیس ہے اس کو مفت کانونی سائطہ دی جائے اور تاکہ وہ اس کیس کو لڑ سکے اور نیا پرافت کر سکے